میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے this is my first time لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو چیف منسٹر کا عوث لینا ہو یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے لیکن کیونکہ میں فیصلے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چیف منسٹر آفس میں آپ اس کو implement کرتے ہیں implementation آپ کے پاس ہے تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اور کیونکہ خواتین نرم دل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نرم دل ہونے کی وجہ سے ماف کر دیتی ہیں لیکن اب آپ جس عوضے پہ ہو اب آپ جس کام پہ ہو اس میں صرف اور صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے اور مجبور جب آپ کے پاس آ جائے کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے آپ کی soft heartedness ہے وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ظالم کو اس کی سزا ملنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور میرے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے لیکن اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے وہ ملک بگڑ جاتے تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام لیں مجبور کی داد رسی کریں مظلوم کی داد رسی کریں اور جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پنچائیں میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے میں آپ سب کو جتنی بھی میری بیٹیاں اور بہنیں آج پاس آؤٹ ہوئی ہیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کی فیملیز آپ کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں میرے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں میں نے دیکھا تھا بھی گزرتے وقت ان سب کو میں ان سب کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ کے گھر والوں کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ لوگ اس بات کے لیے بھی مبارک بات کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے بھیجا ان پہ اعتماد کیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بلکہ امید نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹیاں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا میں اس لیے یہ بات ہاتھ بات ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالی نے مجھے دیئے لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا میں نواز شریف کی بیٹی تھی ٹو ٹائنز چیف منسٹر ٹری ٹائنز پرائم منسٹر لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریاں سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا اور اچھا ہوا میری میں پورا دن شیئر کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی اس کے جذبات آتے ہیں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اسی طرح میں یہ امید بھی کرتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے you will make your parents proud انشاءاللہ اور میں تمام والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں موجود ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں جو ٹی وی پر آج مجھے سن رہے ہوں گے کہ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے ان کو کانفیڈنس دیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی انشاءاللہ تعالی اور کمانڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو پولیس اکیڈمی ہے یہ نائنٹین ایٹیز میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے یہ تب بنی تھی تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے میں یہ ضرور ان کو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو اور شہواز شریف صاحب کو پیش کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں پنجاب میں پورے ملک میں جہاں ترقی کا کوئی بھی نشان آپ کو نظر آئے گا اس پر یا نواز شریف کا نام ہوگا یا شہواز شریف کا نام ہوگا اور میرے میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان شوز کو فل کرنا نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں مجھے نہ صرف اس لیگسی کو آگے بڑھانا ہے بلکہ اس پہ اور زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے مجھے جب میں یہ انعامات دے رہی تھی اور جب میں گزر رہی تھی تو مجھے آپ کے چیروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی اس سے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حوصلہ ملا کہ آپ پولیس فورس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو آپ you will make major difference انشاءاللہ جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے دھوپ ہے اور آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو میں آپ کو زیادہ تیر وہاں پر کھڑا نہیں رکھنا چاہتی لیکن آخری بات کروں گی کہ یہ یونیفارم آپ نے پہنا ہے جو یونیفارم میں نے پہنا ہے اور میں روز جب آفس جاتی ہوں میں یونیفارم میں نہیں ہوتی لیکن مجھے ایک احساس ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے میں نے اس ملک کی اس قوم کی پنجاب کی ساڑھے بارہ کروڑ عمام کی خدمت کرنی ہے اور میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہر روز صبح جب آپ اپنی ڈیوٹی پہ نکلیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں کمانڈنٹ صاحب اگر ان بچیوں کے لیے اپنے کالیج کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کی وزیرعالہ ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے چوبیس کھنٹے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ پاکستان جیتے رو خوش رو